موسیقی ناظرین آداب میں ہوں محمد عامر بدر مولانا آزاد نیشنل ارد انویسٹی کے اس تعلیم خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر پرکشہ پر چرچہ دوہزہ چوبیس کے لیے دو کروڑ سے زیادہ طلبہ نے کرایا ہے ریجسٹیشن آئی آئیٹی دیلی کے انیس ایس نے رضاکارانہ خدمات کے لیے ان ہاؤس موبائل ایپ کیا لانچ اور ہیدر آبادی انجینئر کو پلاسٹک کے تھیلوں کو محول دوست موال میں تبدیل کرنے کا عزاز اور اب خبروں کی تفصیل وزید عظم نریندر موڈی کے پرکشہ پر چرچہ دوہزہ چوبیس کے ساتھویں ایڈیشن نے اس سال مائی جیو وی پورٹل پر دو کروڑ سے زیادہ ریجسٹیشن ریکارڈ کی ہیں سرکاری نوٹفیکیشن کے مطابق اس سال کے سیشن کے لیے تقریباً دو کروڑ چھبیس لاکھ اکتیس ہزار ساتھ سو طلبہ نے ریجسٹیشن کرایا ہے یہ اب تک کا ریکارڈ ریجسٹیشن ہے مائی جیو وی پورٹل پر ہونے والے مقابلے کے ذریعے چھٹویں تا بارویں جماعت کے طلبہ اسادزہ اور والدین سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آن لائن درخواستیں طلب کی گئی تھی وزارت نے کہا ہے کہ دوہزار پچاس شرکہ کا انتخاب مائی جیو وی پورٹل پر سوالات کی نیاد پر کیا جائے گا اور انہیں ایک خصوصی پرکشہ پیچ ارچہ کیٹ پیش کی جائے گی جس میں ہندی اور انگریزی میں ایکزام واریر کتاب اور ایک سرٹیفیکٹ پیش کیا جائے گا انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی دیلی کی نیشنل سرویس سکیم نے انسس آئی آئی ٹی دیلی کے نام سے ایک ان ہاؤس موبائل ایپ تیار کیا ہے جسے نوجوانوں کی مسروفیت اور سماجی اثرات میں نمائیہ تبدیلی لانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ایپ کی مدد سے آئی آئی ٹی دیلی کے طلبہ جو انسس رزاکار بننا چاہتے ہیں ریجسٹر کرا سکتے ہیں اپنے قریب پرجیکٹ تلاش کر سکتے ہیں اپنے رضاکارانا اوقاتکار کا پتہ لگا سکتے ہیں اور ساتھی رضاکاروں کے ساتھ آسانی سے جھڑ سکتے ہیں یہ سب ایک یوزر فرنڈلی پلیٹ فارم ہے اس ایپ کے ذریعے ٹیم نے خون کے عطیہ کی درخواستوں اور اسکرائب کی درخواستوں کو ٹریک کرنا بھی آسان بنا دیا ہے تاکہ طلبہ پوسٹ کی گئے درخواستوں کو براہ راست دیکھ سکے اور ایپ پر ہی مربوط نقشے کے ذریعے مقام اور راستے کو بھی دیکھ سکے ایپ کو لانچ کرنے کے چند دنوں کے اندر ہی ہزاروں طلبہ نے ریسٹریشن کروالیا ہے ہیدربادی انجینئر اظہر مہددین کے بائیو ٹیکنالوجی سٹارٹ اپ بائیو ریفارم کے جشن سالگرہ میں مہمان خصوصی اف سی آر آئی کے دین پریانکہ ورگیز نے شرکت کی انہوں نے بائیو ریفارم کو دو سالوں کے اندر پانچ میلین سے زیادہ پلاسٹک کے تھیلوں کو موحول دوست مواد میں تبدیل کرنے کی شاندار کامیاب پر مبارک بات پیش کی اس تقریب میں کاروباری افراد سرمایہ کاروں اور سرکاری حکام نے بھی شرکت کی اس موقع پر پائیدار اختراح کے لیے بائیو ریفارم کی لگن کو جاگر کیا گیا بائیو ریفارم پرائیویٹ لیمیٹڈ ایک بائیو ٹیکنالوجی سٹارٹ اپ ہے جو کہ بائیو ڈیگریڈبل اور کمپوزیٹبل مسنوات کی تیاری میں مہارت رکھتے ہوئے سٹارٹ اپ اپنے میدان میں ایک ممتاز ادارے کے طور پر اُبھر کر سامنے آیا ہے جس کا کاروبار تین ممالک تک پھیل چکا ہے پیرینکا ورگیز نے محولیاتی ذمہ داری کے لیے کمپنی کے عظم کی تعریف کی اور پلاسٹک کی آلودگی سے نمٹنے میں بائیو ریفارم کے اقدامات کی اہمیت پر زور دیا بائیو ریفارم پرائیویٹ لیمیٹڈ کے بانی اور سی ای او محمد اظہر الدین نے کہا کہ بائیو ریفارم ایک سرسبز پائیدار اور مستقبل کی تخلیق کے مشن کے لیے پورازم ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی گاندی نگر اور یو ایس اے کی انویسٹی آف سین ڈیاغو نے مختلف تعلیمی تحقیقی صلاحیت سازی تربیت اور ترقی کی سرگرمیوں میں تعاون کے لیے ایک اہم موحدے پر دستخط کیے اس نئی شراکہ داری کے ساتھ ادارے جوائن ڈبل ماسٹر پروگرام بی ٹیک اور ماسٹرز کی سطح پر دوہری ڈگری پروگرام پیش کرے گا جس میں ماسٹرز ان انجینئرنگ مینجمنٹ اور لیڈرشپ اور جوائنٹ ایکزیکیٹیو ایڈیوکیشن پروگرام شامل ہیں ایم او ایو پر انویسٹی آف سین ڈیاغو کے شیلی مارکوس سکول آف انجینئرنگ کے دین پروفیسر شیل روبرٹ انویسٹی سان ڈیاغو کے اکیڈمک ڈیریکٹر جی بی سنگھ آئی ایٹی گاندی نگر کے پروفیسر اس پی مہروترا اور آئی ایٹی گاندی نگر کے ڈیریکٹر پروفیسر رجت مونہ کی موجودگی میں دستخط کیے گئے یہ معاہدہ انکیبیشن اختراط کے تبادلے میں بھی سہولت فراہم کرے گا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن مختلف مصنفین نقادوں اور عالی تعلیمی اداروں کے فیکلٹی ممبران کو اصل نسابی کتب لکھنے کے لیے مدعو کر رہا ہے یو جی سی انڈر گریجوئٹ سطح پر آرٹس سائنس کامرس اور شوشل سائنسز میں بارہ ہندوستانی زبانوں میں نسابی کتابیں فراہم کرنے پر کام کرنے کا منصوبہ ہے یو جی سی کے چیئرمین پروفیسر ایم جگدیش کمان نے کہا ہے کہ ہم مختلف ریاستوں میں نوڈل یونیورسٹیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں جو مصنفین کی ٹیمیں بنانے کی مشک کو مربوط کرے گی اور جو ہندوستانی زبانوں میں عالی میار کی نسابی کتابیں لکھ سکے یہ کوشش این ای پی دوہزار بیس کے مقصد سے مطابقت رکھتی ہے جس کا مقصد یونیورسٹیوں میں طلبہ کو ہندوستانی زبانوں میں سیکھنے کے مواقع فراہم کرنا ہے دلچسپی رکھنے والے مصنفین کے پاس تیس جنوری دوہزار چوبیس تک کا وقت ہے کہ وہ کمیشن کو اپنی منظوری بھیجیں اور دستیاب گوگل فارم کے ذریعے اپنی دلچسپی کا اظہار کریں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے ایگنو جونیور اسسٹنٹ کم ٹائپسٹ دوہزار تیس کے دوسرے مرحلے کے امتحان کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے سرکاری نوٹفیکشن کے مطابق جی ایٹی کے لیے دوسرے مرحلے کا تحریری امتحان اکتیس جنوری دوہزار چوبیس کو منقد کیا جائے گا اس بار یہ امتحان صرف دہلی میں ہی ہوگا امتحان کی تاریخ وقت شفٹ امتحانی مرکز اور امتحان کے لیے دیگر ہدایات سے آگاہ کرنے والے ایڈمیٹ کارڈ امتحان کی تاریخ سے تین دن پہلے جاری کیے جائیں گے دوسرے مرحلے کے تحریری امتحان کے لیے امتحان کا نساب اور اسکیم جونیور اسسٹنٹ کم ٹائپسٹ کے لیے مشتہر کردہ اسکیم اور نساب کے مطابق ہوگا مزید معلومات کے لیے انٹی اے کی سرکاری ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور آخر میں آئیے پھر ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر پرکشہ پر چرچہ دوہزار چوبیس کے لیے دو کروڑ سے زیادہ طلبہ نے کرایا ہے ریجسٹریشن آئی ایٹی دیلی کے ان ایس ایس نے رضاکارانہ خدمات کے لیے ان ہاؤس موبائل ایپ کیا لانچ اور ہیدر آبادی انجینئر کو پلاسٹک کے تھیلوں کو محول دوست موال میں تبدیل کرنے کا عزاز آج کی خبروں میں فیلال اتنا ہی آئندہ بلٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آدھا موسیقی